آج میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار مونگ ڈال کے پکوڑے مونگ ڈال کے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت حسان ہے ہماری ویڈیو اپساندہ تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلے شروع کرتے ہیں یہ مزیدار مونگ ڈال کے پکوڑے کیسے بناتے ہیں ایک پاو مونگ ڈال یہ میں نے بغیر سلکے کی مونگ ڈال لی ہے اسے اچھی طرح واش کر لیں گے مونگ ڈال کو میں نے تین بار پانی میں اچھی طرح دو لی ہے اس میں میں نے پانی ڈال لی ہے پانی ڈال کے ایک گھنٹ کے لیے بھگو کے رکھ لیں گے اس میں لازمی پانی ڈال کے رکھنا ہے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ڈال کو بھگوے ہوئے آپ دے سکتے ہیں ڈال ہماری اچھے سے پھول چکی ہے اب اس کا پانی نکال لیں گے ڈال کا پانی میں نے نکال لی ہے آپ دے سکتے ہیں ڈال کو مشین میں ڈال لیں گے موسیقی ایک چمچی نمک ڈالیں گے ایک چمچی پیسی ہوئی لال مرچ ایک چمچی حل دی پوڑر آدھی چمچی گرم سالا آدھی چمچی پیسا ہوئی دنیا آدھا کپ پانی سب چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے اسے گرائنڈ کر لیں گے اسے میں نے گرائنڈ کر لیا آپ دے سکتے ہیں دال ہماری اچھی طرح پیس چکی ہے اب اسے دوسرے بطر میں ڈال لیتے ہیں بی کٹا ہوا پیاز ڈال لیں گے یہ میں نے چھوٹا سا پیاز لیا تھا سبز دنیا ڈال لیں گے بری کٹی ہوئی سبز میٹھ ڈال لیں گے دو چمچہ گہوں کا آٹھا ڈال لیں گے دو چھوٹکی بیکنگ پوڑر ڈال لیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے اچھی طرح مکس کرنا اسے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا آپ دے سکتے ہیں پھرائی کے لیے آئل ہی ہے میں نے آئل کو اچھی طرح گرم کر لیں گے آئل کو چیک کر لیں گے آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے ایسے اس ٹکلی نہیں ہے اس کے ساتھ آپ چیک کر سکتے ہیں آئل ہمارا گرم ہے کہ نہیں اب اس میں پکوڑے ڈال لیں گے آپ بڑے چھوٹے اپڑے ساپ سے ڈال سکتے ہیں پاپ خاصے بھی ڈال سکتے ہیں اب پکوڑوں کو دو مٹ تک پکنے دیں گے بعد میں سلٹ آنا دو مٹ تک میں نے اسے پکا لیا ہے اب اسے ہلٹ آ لیں گے آپ دے سکتے ہیں اسے پکنے کے بعد میں ہمٹانا ایسے نہیں ہمٹانا نہیں تو یہ وکھر جاتے ہیں آپ دے سکتے ہیں یہ والی شیئر سے ہمارا کتنا اچھا کلر آیا ہے بلکل بھی ٹوٹے نہیں لازمی پکنے کے بعد میں ہی سلٹ آنا نہیں تو ایسے ٹوٹ جاتے ہیں یہ والی شیئر سے بھی دو مٹ تک پکنے دیں گے اسے جلنے بلکل بھی نہیں دینا پکوڑوں کو آپ دے سکتے ہیں دوسری شیئر سے بھی برون ہو چکے ہیں اب ایسے ہی سے تھوڑا سا لٹاتے ہوئے پکا لیں گے جدہ سے کچھا ہوگا وہ ادھر سے پک جائے گا اچھی طرح آلو کے بھی آپ نے بہت سے پکوڑے کھائے ہوں گے آلو پالک کے کھائے آپ نے آلو کے کھائے سب چیزوں کے کھائے پکوڑے یہ والے پکوڑے لازمی چک کریں بنا کریں یہ بہت ہی چیستی ہے ایک بات ضرور میری یہ ریسپی لازمی بنا کر دیکھیں یہ بہت ہی حسان طریقہ ہے پکوڑے بنانے کا پکوڑے ہمارے پک چکے ہیں اسے باہر نکال دیتے ہیں آپ دے سکتے ہیں پکوڑے ہمارے کتنے ہی اچھے بنے ہیں پکوڑے ہمارے بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ دے سکتے ہیں